اسلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سال نیوزیلینڈ کرائیسٹ چرچ میں دو مجدوں میں کافی مسلمانوں کو شہید ہوگا پر آج کسی قسم کی دھک دینے والی نیوز نہیں بلکہ نیوزیلینڈ سے ہی بہت خوشی کی خبر لائے ہو خصوصا پاکستانیوں کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیوزیلینڈ دو آئیلینڈ پر مشتمل ہے ایک نوڈرال آئیلینڈ اور دوسرا سعودران آئیرینڈ اور بہت ہی خوبصورت ملک ہے نوڈرال آئیلینڈ میں ایک سٹی ہے جس کا نام ہے والنگٹن جس میں کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے اور بہت ہی بہت ہی خوبصورت سٹی ہے وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے کلبرنی موسک یہ وہی مسجد ہے جہاں نیوزیلینڈ کی پرائیم نیسٹر بھی شہدہ کی فیملیز سے تازیت کرنے گئی تھی اور آپ کو پتہ ہے اس سال اس مسجد میں رمضان 2019 کے ترابیہ پڑھانے کس کو بلایا گیا ہے پاکستان کے شہر کراچی سے مفتی اکیل صاحب کو مفتی صاحب تقریبا ہر سال مختلف کنٹریز میں انوائٹ کیے جاتے ہیں ترابیہ پڑھانے کے لئے جیسے کہ سری لنکا یوئی ابودابی وغیرہ اور ان کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آوازہ اور ڈیفرنٹ سٹائل میں کرت کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جلد آپ کے ساتھ ان کی ترابیہ کی کرت شیئر کروں اور جب آپ ان کی ترابیہ کی کرت سن لے گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ان کی نورمل کرت کیسی ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ بائی